دیش کی رازدھانی دلی میں بگڑتے ماحول پر ایک گہن منتھن ہو رہا ہے ایک بیٹھک کے ذریعے امیت دوبے ہمارے ساتھ ہمارے سیہو کی جڑ رہے ہیں امیت آپ کے پاس سیتھے آ رہے ہیں دلی میں ہنسہ ساتھ لوگوں کی موت ساتھ سے زیادہ لوگ گھائل اب گریہ منتری منتھن کر رہا ہے بیٹھک کر رہا ہے کہ آخر ماحول بگاڑ کون رہا ہے کیسے بگڑ رہا ہے کیا کچھ اپڈیٹ آپ کے پاس بلکل دیکھیں دیر رات بھی بیٹھا کوئی تھی اس کے بعد پولیس کمیشنر سمیت تمام آلہ عدھکاریوں کو بشاہ نردیس لیے گیتے کہ سیتھے کو کنٹرول میں کیا جائے جس پر ایسے نہ صرف بلی پولیس کا ایک جوان صحیح ہوا بلکہ ڈی سی پی بھی اس میں گھائل ہوئے جن کا سیدھیا سلاح چلنا ہے تجائے نہیں اب یہاں پہ ایک بار پھر بیٹھک ہو رہی کیونکہ صبح بھی موج پر میں جس طرح دیکھنے کو ملا کئی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ مارپیٹ کی گئی ہے یہاں تک ہی رکشہ چالب کو پیتا گیا اس کا رکشہ توڑا گیا اور لگاتار اس طرح کی صبح بھی گھتنائے دیکھنے کو ملی ہے اس کے بعد پولیس جو ہے وہ ہائی الیٹس مارڈ میں ہے اور یہاں جو بیٹھک ہو رہی ہے آگے کی رنڈنی پہ تیار ہو رہی ہے کہ کیسے نہ صرف ہنسا پہ قابو کیا جائے بھرک لوگوں کو کیسے سمجھایا جائے اس کے ساتھ ہی شوشل میڈیا میں جس طرح سے میسج بائرل ہوتے ہیں اور بائرل ہونے کے بعد ہنسا کا روپ لے لیتے ہیں ان مشیوں پہ بھی کیسے نگرانی کی جائے ان سارے مشیوں پہ گرہ منترالی بیٹھک میں آج چرچہ ہو رہی ہے جس سے حالات پہ قابو پایا جا سکے عمید بہتپون یہ بات کی اس بیٹھک میں دلی کے اوپراجی پال بیجل صاحب ہے مکہ منتری ارون کے جریبال موجود ہیں سامساد منوز تیواری بھی اس بیٹھک میں ہیں جو خبر ہم تک پہنچ کری آپ نے پہنچائی ہے تو کل میراکر سبھی یہ چاہتے ہیں کہ ایسے ہنساؤں پر جلد سے جلد روک لگے اور جو نقصان ہو رہا ہے وہ نقصان نہ ہو ہنسائیں نہ ہو پردرشن کو پردرشن کے طریقے سے ہی روگ لیا جائے جی من کو دیکھتے ہیں سب سے بڑی سی جائے کہ کہیں نہ کہیں معاملے لے کے لگاتا راجنیت ہی ہو رہی تھی اور یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے چاہے وہ منوز تیواریوں ارون کے جریبالوں یا اوپراجی پالہ انیل ریجلوں سب کو یہاں پر بلائیا گیا ہے ہر ایک کی یہاں پر رائے لی جا رہی ہے کیونکہ دیر راج جب عام آدمی پارٹی کے سرکار کے منتری گوپال رائے جی سے ملنے پہنچے تھے ان کے ساتھ بدھائیت ملنے پہنچے تھے تو عام آدمی پارٹی عروف لگایا تھا کہ ڈلی جنرلی اور گورنر میں ان سے ملاقات نہیں کر رہے ہیں تو ایسے میں جس طرح سے راجنی کی لگاتار بڑھ رہی ہے یہ بھی ہنسہ کہیں نہ کہیں کہ ہنسہ کو بڑھاوہ دیتی ہے چاہے وہ راہل گاندی کے پیش کی بات کی جائے کانگریس دورہ جو دلی میں جس طرح کی ٹپڑیاں ہو رہی ہیں تو سرکار اس بات کو بہت خوبی سمجھ رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ رہمنٹالیک جو بیٹھک ہو رہی ہے اس میں چاہے وہ بیجے پیپر دیفر 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 منورسیواری کی بات کریں گورنر لیسٹین گورنر کے بات کریں یا دلی کے مکملتی ہر ایک کی یہاں پر رائے لی جائے گی کہ آخر کا لوگوں کو سمجھانے شانت کرنے کے لیے کیسے دلی کا ماحول جو ہے وہ سوہادر پور بنایا جا سکے پہلے شاہین بات پھر اس کے بعد جعفر آباد ہے اور اس کے بعد پھر اس طرح کی کرٹیکل انسا جس میں نہ صرف سرکاری سمپتی بلکہ نیجی سمپتیوں کو بڑا نقصان ہوا اچھا پٹول پر ہم جلانے کی بات ہو یا ٹائر کمپنیوں میں جس طرح ساگ لے رائے ٹائر مارکٹ میں آگ لے رائے گئے تو سرکار کے لیے کنسا کا وشہ ہے اور انہی چیزوں پہ آجیا منتھن ہوگا نظر بنای رکھے گا آمیت آپ کے پاس ہم اپ ڈیٹ کے لیے